اسلام علیکم ناظرین بی اے سیکنڈ یئر سبجیکٹ اونڈو کی آن لائن کلاس میں آپ سبی کا خیر مقدم ہیں آج ہم پیپر سیکنڈ شاعری اور ترزمہ کے نسام میں سامل قصیدہ سیخ محمد ابراہیم جوگ حصہ چاروں کا متعلق کریں گے ناظرین اس سے پہلے کہ تین ویڈیو میں ہم نے سیخ محمد ابراہیم جوگ کا تعارف ان کی حالت زندگی ان کی خصوصیت اکلام کا زائزہ لیا تھا اور ان کے قصیدے در مدے ابو جفر بہدر شاہ کے ابتدائی اشار تشبیب گریج اور مدے کے اشار کا ہم نے تشریح کی ان کا زائزہ لیا ناظرین آج کے اس ویڈیو میں ہم زوگ کے اس قصیدے کے حصہ چاروں کا متعلق کریں گے جس میں ہم قصیدے کے اگلے اشار کی تسریح کریں گے اور اس کا خلاصہ بیان کریں گے تو آج کے اس ویڈیو میں حصہ چاروں کے پہلے اشار سے ہم شروعات کرتے ہیں شاعر فرماتے ہیں کہ قطرہ افسانی سے آبِ گسلِ صحت کے تیرے ہو درخوش آب پیدا اس قدر قوت فضاء ہو بھی استعمال یا پوتی ہے وہ موتی اگر بخشِ پیراہن کو ہن کو نو زوا کے قوا شاعر نے ان اشار میں مغل بادشاہ بہدوسہ جفر کے صحت مندی ہونے پر ان کی مدے سرائی میں جو شیر لکھے ہیں ان قصیدے میں شاعر ان اشار کے اندر اس بات کو واجہ کر رہے ہیں شاعر کہتے ہیں کہ تیرے گسل کے پانی کے قطروں سے بیش قیمتی اور طاقت دینے والے موتی پیدا ہو گئے ہیں اور وہ دوا کے طور پر استعمال کیے جائے تو پھر وہ کبزور اور بھوڑے لوگوں کے انداز بھی نوجوانوں کا سجوس و طاقت پیدا کر دیں گے یعنی شاعر اپنے ان اشار میں بڑھائی میں مدے سرائی میں اس حد تک آگے بڑھ گئے ہیں جس کو ہم جو ہے غلو اور اگراک سے تشبیہ کہہ سکتے ہیں یہ غلو اور اگراک کے یہ اشار ہیں اس میں یوں کہتے ہیں کہ یہ شاعر بڑھائی میں اس طرح باتیں بیان کر دیتا ہے جو ہمارے ناقابل فہم ہوتے ہیں جو ہماری سمجھ سے بہار ہوتے ہیں ہماری سمجھ اور فہم میں وہ چیزیں نہیں آتی لیکن شاعر بڑھائی اور مدے سرائی میں بہت تک آگے بڑھ جاتے ہیں اور اس طرح کے اشار کہہ دیتے ہیں تو یہ اشار بھی اسی طرح کے ہمیں معلوم ہو رہے ہیں شاعر کہتے ہیں کہ بھئی اے بادثا سلامت تیرے گسل کے جو پانی ہیں اس کے کتروں سے بیش قیمتی اور طاقت دینے والے موتی پیدا ہو گئے ہیں جس طرح سمندر کی سیف سے موتی نکلتے ہیں اور ان موتیوں کا حکیم دواء بنانے میں علاج کرتا ہے بہت طاقتور ان سے دواء پیدا ہوتی ہے تو شاعر کے بہت زیادہ حد سے بڑھ کر اس میں بات پیش کر رہے ہیں کہ اے بادثا سلامت آپ کے جو نہانے سے آپ کے گسل ہونے سے جو پانی جو نیچے گر رہا ہے اس کے کتروں سے اس کے گھون سے طاقت دینے والے موتی پیدا ہو رہے ہیں اور ان موتیوں کا استعمال اگر کسی لاغیر کسی کمجور کسی بیمار آدمی کو اگر ان کی دواء کے طور پر کیا جائے تو ان بوڑھے کمجور لاغیروں کے اندر بھی نوجوانوں سا جوش اور طاقت پیدا ہو سکتی ہے اس طرح کی بات شاعر ان اشار میں پیش کر رہے ہیں جو بہت زیادہ مدے سرائی میں کی ہے اور ہماری عقل اور فہم کے سمسے پر رہے ہیں کہ یہ چیزیں ایسی ہو سکتی ہے لیکن شاعر نے پھر بھی اپنے اشار میں پیش کی ہے کسی دے کا اگلا اشار ہے شاعر کہتے ہیں کہ جسم کو مل مل کے دھویا تو نے جس دم وقت گسل گرد قفلت کو دل عالم سے گویا دھو دیا شاعر کہہ رہے ہیں کہ گسل کے وقت جب سے آپ نے جسم کو آپ نے دھویا ہے یعنی آپ نہ آئے ہیں تو اس اپنے بادرشا جفر یعنی اپنے ممدھو کی تاریخ میں شاعر کہتے ہیں کہ جس وقت تم نے گسل کے درمیان اپنے جسم کو مل مل کر دھویا تھا تو گویا تم نے اپنے جسم کے میل کچیل کو صاف نہیں کیا بلکہ اہلِ عالم کے دلوں پر جو قلفت کا میل تھا اس کو بھی تم نے صاف کر دیا یعنی تمہاری جسمانی صحت کے ساتھ عوام کی روحانی صحت کو بھی سامان کر دیا بہت جدہ بڑھائی میں شاعر فرما رہے ہیں کہ جب آپ نے گسل کے وقت نہ آتے وقت آپ نے مدن کو مل مل کر دھویا تو اس دھونے سے وجہ سے جو عوام تھی ان عوام کے دلوں میں جو قلفت چھائی ہوئی تھی وہ قلفت بھی برائی بھی عوام کے دل سے مل مل کے دھونے کی وجہ سے ساری ختم ہو گئی ساری مٹ گئی ہے اس طرح کی بات شاعر نے اس میں پیس کی کہ آپ کو جسمانی صحت مل گئی ہے اور ان کو روحانی صحت مل گئی ہے اس طرح کی بات شاعر نے اس اشار میں کہی ہے شاعر آگے کہتے ہیں کہ اے میرے شہزادے جس روج تم گسل کر رہے تھے اس وقت سنگے دل دشمن کا دل پاؤں تلے روندہ جا رہا تھا بلکل اسی طرح جس طرح ٹھوکر کھا کر پتر پاؤں میں رہتا ہے یعنی کہ تم جب گسل کر رہے تھے سہتمندی کا سہتیابی کا تو اس وقت تمہارے گسل کے ساتھ جب تم اپنے پیر کو سنگ پر مل رہے تھے میل چڑھانے کے لئے فتر کا استعمال جب اپنے زسم پر کرتے ہیں تو شاعر اسی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے پیروں کا میل فتر پر رگڑ کر نکال رہے تھے تو اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ تم اپنے دشمن کا دل ہے اپنے پاؤں تلے روند رہے ہیں یعنی اسے تم ناقامی دے رہے ہو اس کو ہرا رہے ہو اپنے لڑائی کے میدان میں تو اس طرح تشبیہ شاعر نے اس شاعر میں کہی ہے شاعر اگلے شاعر میں کہتے ہیں کہ دے گیا عبر بہاری نظر دربے بہا شادی شہد کا تیری کیا ہوا عالم کے حاص شاعر کہتے ہیں کہ گسلے صحت سے فراغت کے بعد سبا ایک ننہ سا فور یعنی جب سے تم نے جو ہے صحت کا گسل کیا ہے صحت تمہیں صحت مندی اور صحت یا بھی تمہیں حاصل ہوئی ہے اس کے بعد جو ہوا ہے وہ ایک ننہ سا فور لاتی ہے اور آپ کی جو ہے صدقے کے طور پر آپ کی جو ہے آپ کی دامن میں ڈال دے گی اور اس عبر بہاری یعنی موسم کے بہار کے جو بادل ہوتے ہیں بہار کے موسم کے بادل ان میں بیش قیمتی موتی پیش کر کے صدقہ اتارے گی یعنی یہ جو چھوٹے چھوٹے خورصت کھول آپ کے دامن میں بھر دے گی اور جو اس بہار کے موسم کے جو بادل ہے ان سے جو چھوٹی چھوٹی بھوندے گریں گی وہ بھی صدقے کے طور پر آپ کے جو ہے مانند اس کو مانی جائے گی شاعر اگلے شہر میں کہہ رہے ہیں کہ جو سے عشرت سے یہ عالم بن گیا عشرت سرا چھیڑیے تارے شما کو گو ناخون موجے نصیم شاعر جو کہتے ہیں کہ تیری صحت کی خوشی کا ماحول ایسا ہے کہ بیان مشکل ہے بلکہ سارا عالم ہی اس خوشی میں ڈوبا ہوا ہے وہ سب اپنے اپنے طریقے پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں یعنی سب خوشی کے ماحول میں ہیں سب خوشگوار ماحول میں ہیں کسی کو کوئی درد و تقلیف نہیں ہیں اور اس سے جو ہے پوری دنیا کے اندر پوری عوام کے اندر ایک جو ہے خوشگوار ماحول پیدا ہو گیا ہے سب خوشی ہیں چاہے اسما کے جو ہے تاروں کو جس طرح اس طرح ستار کے تاروں کو چھیر کر جو ہے ایک طرح سے جو ہے موسیقی پیدا کی جاتی ہے تو اس طرح جو ہے یوں کہتے ہیں کہ موجہ نسیم نے بھی نسیم یعنی کہ باہر کے موسم کی جو ہے تھنڈی ہوانوں نے بھی اس کا خوشگوار ماحول پیدا کر دیا ہے اگلا شیر ہے بزم میں پیدا ہو تارے ساج مترب کی صدا لب پہ سادر کے ہیں جو موزے تبسم موج میں اچھا شیر ہے وہ شاید کہتے ہیں کہ خوشی کے اس عالم میں محفل جمرائی ہے سامائین روشن ہے کہ جب بھی کوئی لطیف سا جھوکا ساما کو چھیرتا ہے تو اس بجم میں خوشی کے ساج بجنے لگتے ہیں اور اسی محفل میں ساما کے ساتھ ہوا کی اٹکیلی کے ماحول میں جام و سبو کا دور بھی شروع ہو چکا ہے تو اس طرح کے بعض شیر بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ بزم میں پیدا ہو تارے ساج مترب کی صدا لب پہ سادر کے ہیں جو موجے تبسم موج میں آگے شیر کہتے ہیں کہ سورے قلقل لب پہ مینہ میں کہ کہکہ بزم تصویرات فانوس خیالی کی طرح کہ اس بزم میں فانوس خیالی کے تصویر کی مانند ہر علکے میں وہ تصویر دخص کرتی نظر آتی ہے یعنی ہر جگہ ممدو کی صحت کا جسن ہے اور خوشی کا اظہار ہے چاہے وہ محفل میں سما کے ساتھ اٹھکھیلی کا ماحول ہو چاہے وہ جام و سبو کا دور ہو یعنی شراب کا دور ہو چاہے سما اور پروانے کا ملن ہو یا پھر سراہی اور مینہ میں اس سے شراب کے دوردارہ ہو سب تک خوشی کا اظہار کر رہے ہیں لوگ اور اسی بزم میں چاہے وہ فانوس خیالی کی تصویر ہو چاہے رخص کرتی تصویر نظر آتی ہے ہر جگہ ممدو کی صحت کا جسن ہے اور خوشی کا اظہار ہے یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چاہے شما پروانہ ہو چاہے سراہی اور میں رخص و ماحول ہو زام و سبو کا ماحول ہو چاہے خانوس بولتے ہیں اپنے چراغہ کو کہ کسی چیز کو دیکھ لو سب کے سب ایک الگ ہی خوشگوار ماحول میں نظر آ رہے ہیں ان میں ایک خوشی کا اصہ رخص پیدا ہو رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ سب کے سب جو یہ رخص ہے یہ جو خوشگوار ماحول ہے وہ صرف ممدو کی صحت کا جسن منا رہے ہیں اور خوشی کا اظہار کر رہے ہیں یعنی بھادوسا جفر کی صحت مندی اور صحت یابی پر وہ جسن کا ماحول بنا ہوا ہے اس بطری کی باتیں شاہے نے ان اشار میں بیان کی ہے اگلا شعر ہے کر رہا سہن چمن ہی میں کیا تاؤ سے رخص آشیانہ میں ہے رخصہ تائر قبلانما شاعر جو کہتے ہیں کہ جو اس خوشی کی وجہ سے ہر چیز رخص کر رہی ہے جو سہیت یابی کی خوشی ہے بادشاہ سلامت کی اس کی وجہ سے ہر چیز میں رخص رخص کا ماحول ہے یہاں تک کہ چمن کے سہن میں تاؤس یعنی باغ کے باغ کے اندر جو مور ہے وہ بھی خوشی کا اظہار کر رہا ہے تو تائر قبلانما بھی ایل جگہ ساکت نہیں ہے تائر بھی ایک پرندہ ہوتا ہے جو وہ بھی جو ہے اس طرح بیٹھا ہوا ہے یہ مطلب کہ اس لگتا نہیں ہے کہ جو پرندہ ہمیشہ بیٹھا رہتا ہے وہ بھی اب حرکت مان گیا ہے مسلسل حرکت کر رہا ہے اور اپنی خوشی کا جا کر رہا ہے یعنی مور ناچ رہا ہے اور جو وہ پرندے ہیں وہ جو ہمیشہ بیٹھے رہتے تھے جو چاپ وہ بھی جو ہے ان کے اندر وہ ساکت نہیں ہے ان کے اندر حلچل پیدا ہو گئی ہے اور مسلسل وہ حرکت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی باستہ سلامت کی صحتیابی پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں آج کے اس حصہ چارم کا آخری شہر ہے قصیدے کا کہ خان یہاں ہے چشمیں بھی پتلیوں کا رقص ہے ہے جو منجور نظر سب کو تماشا رقص کا شاعر کہہ رہے ہیں کہ اس خوشی کی ماحول میں عالم میں خوشگواری کے فضاء میں آخوں میں بھی جو ہے پتلی رقص کر رہی ہے یعنی کہ تمام ہی لوگ اپنے اپنے طریقے پر اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کیونکہ آج ہمارا ممدل صحتیاب ہو چکا ہے آج کے اس حصہ چارم کے قصیدے کے آخری شہر میں شاعر نے کہا ہے کہ چاہے وہ آخوں کی پتلیاں ہوں چاہے اور کوئی چیز جو سب اپنے جسم میں ہوتے ہوئے بھی وہ بھی رقص پیدا کر رہی ہے وہ بھی اپنی خوشی کا اظہار کر رہی ہے کہ سہزادہ جو ہے وہ صحت یاب ہو چکا ہے بیماری سے نکل کر وہ صحت بندی میں آ گیا ہے تو اس طرح جو ہے کل ملا کر آج کے اس حصے میں جو بھی اشارہ ہیں جالتر جو ہے گلو اور اگراک کے ہیں اس طرح کی باتیں شاید نے پیش کی ہے جو ہماری اکل و فہم سے پرے ہیں یعنی ہماری اکل میں اور سب سے دور ہے لیکن کسیدہ کسیدے میں یہی ہوتا ہے کہ ممدو کی تعریف میں کسیدہ نگار بہت عطق بڑھ جاتا ہے اور وہ بلکل بھول جاتا ہے کہ اس طریقی باتیں پیش کرنے میں جو ہے وہ ہماری اکل و فہم سے بھی پرے ہو جائے گی اس بات پر گھور و فکر نہیں ہوتی تو کسیدے میں یہی ایک مدے سرائی بڑھائی بیان کی جاتی ہے شکریہ ناظرین کل کے ویڈیو میں ہم کسیدے کے آخری حصے پنجم کا جائزہ لیں گے شکریہ